ہلو چلڈرن بیلکم ٹو ایسا ایڈکیشن آج ہم کریں گے آٹھ میں کلاس کی سنسریت کی کتاب روچرہ کا پانچمہ چیپٹر دھرمے دھم نم پاپے پروگرام تو جو یہ چیپٹر ہے اس کو کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو کہانی ہے بھوک کیا ہے تو یہ جو کتھا ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے تو پہلے ہم کریں گے اس کا سارانش تو جو یہ کتھا ہے وہ ایک لوگ کتھا ہے لوگوں کی دوارہ کہی جانے والی ایک کتھا ہے اور مدھے پردیش کے دنڈوری جلے میں جو پردھان لوگ ہیں ان کے بیچ میں کافی پرچلت لوگ کتھا ہے یہ اور جو یہ کتھا ہے وہ پنچ تندر کی شیلی میں لکھی گئی ہے جیسے پنچ تندر کی کہانیاں ہیں اسی پرکار یہ بھی کہانی ہے اور کافی شکشہ پرد کہانی ہیں تو جیسے پنچ تندر کی کہانیاں کافی شکشہ پرد ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی ہمیں ان سے شکشہ ملتی ہے اسی پرکار یہ بھی جو کہانی ہے وہ پنج تنطر کی شیلی میں لکھی گئی ہے ہمیں ایک شکشہ دیتی ہے کیا بتاتی ہے ہمیں یہ کہانی کی سنکٹ پڑھنے پر اگر ہمارے اوپر کوئی سنکٹ آ جائے کوئی مصیبت آ جائے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ کیا کرنا چاہیے سوچ بوس سے کام لینا چاہیے تو کیا ہوتا ہے ہم اس سنکٹ سے نکل سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں اس قطعہ میں کیا بتایا گیا ہے تو ایک چنچل نامک شکاری تھا تو وہ کیا کرتا تھا پشو اور پکشی جو ہوتے تھے ان کا شکار کرتا تھا اس طرح اس کا جیون چل رہا تھا اپنا جیون چلاتا تھا وہ تو ایک بار کیا ہوا وہ جنگل میں گیا اور جنگل میں جا کر اس نے کیا کیا جو اس کا جال تھا اس کو فیلا دیا اور گھر واپس آ گیا تو اس نے سوچا اس میں کوئی نہ کوئی پشو یا پکشی فسی جائے گا پھر اگلے دن جب وہ بن میں جاتا ہے جنگل میں جاتا ہے دیکھنے کے لئے کہ کون فسا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس جال میں ایک باغ ہے وہ فس گیا ہے اب جو یہ شکاری تھا وہ ڈر جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں اس کو لے کے جاؤں گا تو کیا ہوگا یہ باغ تو مجھے کھا جائے گا تو وہ وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے وہ سوچتا ہے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے اب جب یہ باغ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی تو جانے لگا یہاں سے بھاگ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو باغ ہوتا ہے اس سے پراتھنا کرتا ہے آدمی سے کہ اے منوش تمہارا کلیاں ہو تم کیا کرو گے یادی مجھے اس سے باہر نکال دو گے تو تم یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں مار دوں گا میں تمہیں ماروں گا نہیں کھاؤں گا نہیں تو تم مجھ کو کیا کرو اس سے باہر نکال دو جال سے تو جو شکاری ہوتا ہے اس کو دیا آ جاتی ہے تو وہ اس کی بات مال لیتا ہے باغ کی اور اس کو جال سے باہر نکال دیتا ہے تو جو باغ تھا کافی تھکا ہوا تھا اس کو پیاس لگی تھی کافی زیادہ تو وہ کیا کہتا ہے کہ مجھ کو کیا کرو تم پانی لا کر دے دو تاکہ میں اپنی جو پیاس ہے اس کو بھجا سکوں تو جو شکاری ہوتا ہے چنچل ہوتا ہے وہ ندی سے پانی لاتا ہے اور اس کو دے دیتا ہے وہ پانی پی لیتا ہے اس کی پیاس تو شاند ہو جاتی ہے لیکن اس کو پھر بھوک لگتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں اب تمہیں کھاؤں گا تو وہ اس کو کہتا ہے شکاری کو کہ میں اب تمہیں کھاؤں گا تو جو شکاری ہوتا ہے کہ میں نے تمہارے لئے دھرم کا کام کیا تو میرا دھرم یہی تھا کہ تم پیاسے ہو تم کو پانی پلاؤں تو میں نے تم کو کیا کیا پانی پلائیا میں نے اپنا دھرم نبھایا لیکن تم نے تو کیا کیا جھوٹ بولا اور تم مجھے کھانا چاہتے ہو تو جو باغ ہے وہ کہتا ہے کہ ارے مرک دھرم پالن کرنے میں کیا ہوتا ہے کشٹ ملتا ہے تو جو کوئی بھی بیقتی ہوتا ہے وہ جو دھرم کا پالن کرتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے کشٹ ملتا ہی ہے اور جو پاپ کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے پاپ کرنے میں پورنے ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کسی سے بھی پوچھ لو جا کر تو جو کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے اس کو کشٹ ملتا ہی ملتا ہے تو جو شکاری تھا وہ کیا کرتا ہے ندی کے جل سے پوچھتا ہے تو ندی کا جل کیا کہتا ہے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے تو جو اچھا کام کرتا ہے اس کو کشٹ بھوگنے ہی پڑتے ہیں تو ندی کیا کہتی ہے ندی کا جل کیا کہتا ہے کہ لوگ مجھ میں نہاتے ہیں کپرد ہوتے ہیں کچھ بھی گندگی ہوتی ہے سب مجھ میں ڈال دیتے ہیں تو اس طرح سے کیا ہوتے ہیں میں بہت کشٹ سہتی ہوں سب کچھ کرتی ہوں لیکن پھر بھی لوگ یہ چیز نہیں سمجھتے کہ میں ان کو کیا کر رہی ہوں پانی بھی دے رہی ہوں نہانے کے لیے کبل بھی دھو رہے ہیں لوگ میرے میں لیکن وہ میری اچھائی کو نہیں دیکھتے اور میرے کو گندہ کر کے چلے جاتے ہیں تو میں تو اپنا دھرم نبھاری ہوں لیکن لوگ اپنا دھرم نہیں نبھاتے تو اس طرح سے مجھے کشٹ سہنا ہی پڑتا ہے پھر جو شکاری ہوتا ہے وہ برخش کے پاس جاتا ہے پیل کے پاس جاتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دھرم کا پالن کرتا ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے اپنا دھرم نبھاتا ہے تو اس کو کشٹ سہنا پڑتا ہے کیا تو جو برخش ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ منوشے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہماری چھائیہ میں کھیرتے ہیں ہمارے نیچے آ کر بیٹھتے ہیں اور ہمارے فلو کو کھاتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کلاری سے ہمیں کاٹ دیتے ہیں اس طرح ہمیں بہت ادھیک کشٹ پہنچاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اپنا دھرم نباتے ہیں لیکن جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں کشٹ پہنچاتے ہیں تو یہ بات صحیح ہے کہ دھرم کرنے میں کیا ہوتا ہے دھرم پالن کرنے میں ہمیں کیا ہوتا ہے کشٹ ملتا ہے تو پاس میں ہی ایک بیر کی جھاری تھی تو جھاریوں کے پیچھے ایک لومری چھپی ہوئی تھی اور وہ ساری باتیں سن رہی تھی ان لوگ کی تو اچانک کیا ہوتا ہے جو لوگری ہوتا ہے جھاری کے پیچھے سے آتی ہے چنچل جو شکاری ہوتا ہے اس سے پوچھتی ہے بھئی کیا بات ہے کیا ہو گیا مجھے بھی بتاؤ تو جو چنچل شکاری ہوتا ہے وہ کہتا ہے تم ٹھیک ٹائم پہ آئی ہو تو کیا ہوا جو یہ باغ ہے اس کے میں نے پران بچائے لیکن یہ تو مجھ کو ہی کھانا چاہتا ہے تو وہ شکاری ہوتا ہے اپنی ساری جو کہانی ہوتی ہے وہ لومری کو سنا دیتا ہے اب لومری تو تھی بہت چلک تو وہ کیا کہتی ہے ٹھیک ہے تم کیا کرو اپنا جو جال ہے وہ پھیلا دو تو جو شکاری ہے وہ جال پھیلا دیتا ہے تو وہ باغ سے کہتی ہے تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ تم جال میں کیسے فس گئے یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں تو جو باغ تھا وہ کیا کرتا ہے یہ دکھانے کے لیے کہ وہ کیسے فسا جال میں جال کے اندر گھوس جاتا ہے اب جو لومری ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے اب مجھے کود کے دکھاؤ اس میں تم بار بار کیا کرو کود ہو تو وہ جو باغ تھا وہ بار بار اس میں کیا ہوتا ہے کودنے لگتا ہے تو لگاتا ہے کودنے سے کیا ہوتا ہے بہت زیادہ تھک جاتا ہے وہ جال کے اندر بندھا ہوا تب بری طرح سے تو بہتنا دیکھ تھک گیا کہ وہ جال کے اندر ہی گر جاتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس کے جو پراغ ہیں وہ نکل جائیں گے وہ بچے گا نہیں تو وہ اپنے پراغوں کی کیا کرتا ہے بھیک مانگتا ہے تو جو لومری ہوتی ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہی کہا ہے تم نے سکتی ہی کہا کہ دھرم پالن کرنے میں کیا ہوتا ہے کشٹ ملتا ہے تو تم نے کیا کیا دھرم کا پالن کیا میں نے تم سے کہا کہ تم مجھے کیا کرو جال میں دکھاؤ کہ تم کیسے چلے گئے کیسے فس گئے تو تم نے اپنے دھرم کا پالن کیا تم نے میرا کہنا مانا تو تمہیں کیا مل رہا ہے کشٹ مل رہا ہے تو دھرم پالن کرنے میں کیا ہوتا ہے کشٹ ملتا ہے اور پاپ کرنے میں پونے کی پراغتی ہوتی ہے تو ہم نے کیا کیا پاپ کیا ہم نے تمہیں فسا دیا تو ہمیں کیا مل رہا ہے اب خوشی مل رہی ہے تو یہ بات ست ہے جو لوگ دھرم کا پالن کرتے ہیں انہیں کشٹ ملتا ہے اور جو پاپ کرتے ہیں انہیں پنے کی پرابتی ہوتی ہے تو جو شکاری تھا وہ بہت خوش ہوتا ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ جو باغ ہے پھر سے جال میں فس گیا ہے تو وہ شکاری اپنے گھر باپس آ جاتا ہے تو یہاں پر جو یہ کتھا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور یہاں پر یہی بتایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی بپتی آتی ہے ہمارے اوپر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اپنی سوزبوس سے کام لینا چاہیے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی بیقتی ہوتے ہیں اپنے دھرم کا پالن کرتے ہیں اپنا دھرم نبھاتے ہیں جیسے پیر ہے وہ سب کو فل دیتا ہے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں پیر کو کار دیتے ہیں تو جو بھی اپنا دھرم نبھاتا ہے اس کو کشٹ سینا ہی پڑتا ہے تو بچوں آپ اس چیپٹر کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجے اور ہمارے چینل اصائی ایڈکیشن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تھینک یو موسیقی